خاکوانی پوائنٹ اور آپ دیکھ رہے ہوں گے پیچھے جہاز اگر ہمارا کیمرہ میں دکھا سکے تو یہ بالکل ٹائٹینک کی شیپ میں ہے اور آپ نگر آ رہا ہوگا تو اس لیے ہم نے ایک ویڈیو بنانا اچھا سمجھا تو یہاں آنے کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو ارگنائز کرنا لوگوں کو بتانا اویرنس دینا کہ لوگ بہت کم زیادہ تر سعودی عرب جا رہے ہیں دوبائی جا رہے ہیں اور وہاں ایک تو کمانے کے چکر میں ہوتے ہیں لوگ اور دوسرا جو ہے نا ایز ای ویزیٹر اگر یہاں کوئی ویزیٹر ہے تو یہاں کی سب سے اہم چیز یہ ہے کہ ایک تو کرنسی بہت ہی زبرداز کرنسی ہے بہت ہائی لیول کی ہے کوئیت کے بعد ایک دو ملوکوں کے علاوہ اس کی سب سے زیادہ کرنسی ہے دوسرے نمبر پر ہے اور سب سے اہم چیز ہے یہاں انویسٹر نہیں آ رہے ابھی آ رہے ہیں انویسٹر اور ہماری جو نئی ابھی جو ہے نا لوگ ہیں وہ ہمیں کونٹیکٹ کر رہے ہیں بتا رہے ہیں ہمارے یہاں وقاس بھائی ہیں ہمیں انہوں نے انوائٹ کیا ہے اور انوائٹ کے ساتھ ساتھ ہم جب یہاں آئے تب ہمیں پتہ چلا کہ یہاں پر کس طریقے سے انویسٹر جو ہے یہاں گھبراتے ہیں لیکن جب ہم نے خود یہاں دیکھا مارکیٹوں میں باہر آئے تو یہاں بہت اچھا بزنس ہے بزنس کر سکتا ہے انسان تو ہم انشاءاللہ ساتھ ساتھ ویڈیو بھی بنائیں گے اور آپ کو دکھائیں گے جیسے یہ سائلس مندر ہو گیا یہاں بہت بڑا شپ ہے جو یہ نیو جارک کتنا جا رہا ہے ہماری تیم سے بات بھی ہوئی ہے اور انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو ان کے ساتھ ملاقات کریں فیلحال ہمارے پاس جو ہمارے اونر ہیں جو ہمارے وقاس بھائی ہیں جنہوں نے ہمیں انوائٹ کیا ہے کہ یہاں امان میں آپ یہاں وزٹ کریں دیکھیں کہ لوگ یہاں کیسے خوشحال ہیں اور اس وقت پوری دنیا جو ہے جو مہنگائی میں اور خاص طور پر پاکستان میں اور باقی کرٹیوں میں مہنگائی کی لپیٹ میں ہیں لیکن یہاں اگر ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ یہاں کوئی مہنگائی ہے یا صرف اور صرف یہاں کیا بزنس ہیں کیا یہاں پر رہے ہیں وہ سب کچھ انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ہمیں اب بھی آپ کے وقاس بھائی کے ساتھ ملاقات کرتے ہیں سلام علیکم وقاس بھائی کیسے ہیں آپ ٹھیک ہے طبیعہ ٹھیک ہے اور ماشاءاللہ بڑی خوشی ہوئی آپ آپ سے مل کر اور ہم نے تھوڑا سا جاننا چاہتے ہیں آپ ہمیں ہماری ناظرین کو بتائیں کہ یہ آپ نے ہم نے دیکھا تھا کہ آپ دبائی میں سعودیہ میں اور باقی فارن میں بھی آپ گئے ہیں لیکن آپ نے امان آنے کا یعنی کہ یہ فیصلہ کیوں کیا ان کی کرنسی ہے ہائی لیول کی اور امانی خاص طور پر جتنے بھی لوگ ہیں بہت پیار کرتے ہیں چاہے وہ کوئی بھی خارجی ہو پاکستانی ہو انڈین ہو بنگالی ہو تو یہ بہت زیادہ پیار کرتے ہیں اور سب سے بڑی بات کہ یہ لوگ اردو سیکھے ہوئے ہیں اردو میں بات کرتے ہیں اچھا اردو میں بات نہیں ہے اردو میں بات کرتے ہیں اور اس کے علاوہ جو ہے نا ادھر کا مطلب کہ اتنا اچھے لوگ ہیں سعودی عرب میں دیکھیں کتنا پریشانی چل رہی ہے لوگوں پکڑ لیتے ہیں دبائی میں اسی طرح ہے پکڑ لیتے ہیں جو مطلب ادھر آپ بھی جب سے آئے ہو کسی شورتے نے کسی نے کوئی نہیں آپ کو رکھا آپ ایلیڈ ہو آپ جس طرح آپ چل رہے ہو کوئیشو نہیں ہے ویڈیوز بناو گھومو پھر ہو امان آپ کو اس طرح کی فیشل دیتا ہے کہ آپ اپنا آؤ ادھر وزیٹ کرو ادھر ہومو جو بھی ہے اپنا بزنس کے حوالے سے کام کرنا ہے یا پھر مزدوری کرنی ہے ایون کے اگر لیبر کا کام کرنا ہے وہ بھی آپ کو ملتا ہے تو امان کے حوالے سے بہت اچھی خوشکبری بھی ہے کہ آپ اپنا بزنس بھی ادھر سٹارٹ کرو تو بہت کم پیسوں میں بزنس سٹارٹ کر سکتے ہو ادھر تو اسی لئے میں نے یہ فیصلہ لیا اور جب میں آیا تو میں فریلانس پہ آیا تھا ادھر کوئی جاننے والا نہیں تھا اکیلا بندہ آیا تھا میں اور پیچھے آپ میرا بیک گراؤن بھی جانتے ہو میرے پاس کچھ ایسا نہیں تھا کہ میں کسی اور یورپ کنٹری میں جاؤں تو میں ادھر آیا الحمدللہ یورپ سے زیادہ اچھا مجھے ادھر رسپونڈ ملا میں نے یورپ سے زیادہ پیسے ادھر کمائے اور جس کا الحمدللہ آپ کو بھی اور دوسرے ناظرین کو بھی پتا ہے کہ میں اگر کسی کو بھی ادھر لے کے آتا ہے کوئی بھی تو کام ہم ہر بندہ لگ جاتا ہے الحمدللہ اپنا ہر کوئی کام کر رہا ہے اور ادھر بہت ہی اچھا سسٹرہ میں ہے کہ ادھر امانی جتنے بھی ہیں سارے پیار کرتے ہیں بہت اچھا لگا کہ دیکھیں انہوں نے جو فیصلہ کیا یہاں امان میں یہاں ان کا کہنے کا مقصد ہی ہے کہ یہاں انویسٹر نہیں کیا جو بھی کوئی انویسٹ کرے تھوڑا سا آکے یہاں اپنا بزنس کرے تو یہ حکومت جو ہے گورنمنٹ امان کی جو ہے بہت سپورٹ کرتی ہے اور یہ اتنا سپورٹ کرتی ہے یہ سعودی عرب میں جیسے میں ابھی وزٹ پہ گیا تھا سعودیہ بھی گیا ہوں دبائی میں بھی گیا ہوں تو وہاں پر وہ عام لیبر والا رو رہا ہوتا ہے کہ یہاں بہت ہمیں رکورٹ ظلم کرتے ہیں اور سب سے بڑی بات یہ آپ کا جو اقامہ سعودی عرب میں بنتا ہے لیبر کارڈ ہوتا ہے لیکن یہ جو امان کی گورنمنٹ دیتی ہے آپ کو دو سال کے لیے ریزیڈنٹ کارڈ دیتی ہے ریزیڈنٹ کارڈ اور یہاں اس پر لکھا ہوا نہیں ہوتا کہ یہ لیبر کارڈ ہے ریزیڈنٹ کارڈ آپ کو ملتا ہے ریزیڈنٹ کارڈ آپ کو کوئی نہیں پوچھ سکتا یہاں آپ یہاں آکر فلے مائنڈ سے براڈ مائنڈ کی طرح آپ رہیں اور اپنا بزنس کریں جاب کریں یا وزٹ کریں یا یہاں آپ اپنا وی لوگ بنائیں تو یہاں ہمیں بہت خوشی ہوئی ہے انشاءاللہ ہم وقت کے ساتھ ایسا ایسا اور بھی ویڈیو بنائیں گے اور اپنے وقاس بھائی کے ساتھ ٹیٹیل سے بات کریں گے اور ہمارے ناظرین مجھے پتہ ہے جو میسنج آ رہے ہیں کہ ہمیں بتائیے کہ وقاس بھائی کس طریقے سے وہ ان کو بندہ چاہیے کس طریقے سے وہ یہاں آ سکتے ہیں وہ ساری ٹیٹیل انشاءاللہ انگیز نیکس ویڈیو میں اور اس کے بعد میں آپ کو دکھاؤں گا یہ تو ہے مطرہ مسکت کے اندر ہے مطرہ بیچ ٹھیک ہے مطرہ سوپ مارکٹ ہے آگے وہ اس کے بعد ہم نیکس ویڈیو میں سوپ مارکٹ دکھائیں گے بہت ہی خوبصورت مارکٹ ہے اور ان کا کلچر سارا اس میں دکھے گا اس کے ساتھ یہ جہاز ہے آپ ان کو بھی دکھا دیجئے انشاءاللہ ہم اس ویڈیو میں بھی جا کے آپ کو ایک اچھا سا جو ہے نا ایک بیو دکھائیں گے جس میں انشاءاللہ آپ تمام بہت انجوائے کریں گے وہ علی مذہب تاستہ ویڈو دکھتی ہے مطرہ اور وہ علی مذہب آپ دکھا دیں وہ سامنے جو مذہب ہے یہاں اس ٹائم ایسا ایسا رش بڑھ رہا ہے اور لوگ سائری سمندر کی طرف آ رہے ہیں کیونکہ موسم بہت اچھا ہے اب اس وقت لاسٹ میں بات اس وقت پاکستان میں باقی کنٹیوں میں اتنی سردی ہے کہ لوگ تین تین رضائییں پہن رہے ہیں اب یہ یہ آج میں آپ کو بتا دوں یہاں کچھ بھی کچھ بھی سردی نہیں ہے آپ یہ دیکھ اللہ کا قدرزام ہے یہ اللہ کی قدرت ہے آخر میں انشاءاللہ میں پھر کہوں گا کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں کومنٹ ضرور دیجئے گا انشاءاللہ نیکس ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ